دوستان دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں دیپکا یادہ اور میں ہوں پرتیوش کرے شروعات اس وقت کی بڑی خبر سے جو کولکاتا سے آ رہی ہے راکیش ٹکیت ممتہ بنرجی سے ملنے پہنچے ہیں ممتہ سے مل کر کسان آندولن کو لے کر آگے کی سٹیٹیجی وہ تیہ کریں گے جی ہاں ممتہ سے ملنے کے لیے سچی والے پہنچے ہیں راکیش ٹکیت کسانوں کے مدے پر ممتہ بنرجی سے وہ چرچہ کریں گے یہ کہنا ہے راکیش ٹکیت کا کہ میں کسان کے مسئلے کو لے کر کے ان سے باتشیت کرنے آیا ہوں اس سے پہلے بنگال چناؤں کے سمیں بھی دورہ کیا تھا راکیش ٹکیت نے اور اب بنگال چناؤں کے نتیجوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے راکیش ٹکیت اور ممتہ بنرجی کی اس وقت یہ بڑی خبر تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کولکاتا پہنچے ہیں راکیش ٹکیت ایک طرف جہاں کے اندر سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سرکار باتشیت کرنے کو تیار ہے لیکن کانون واپسی نہیں ہوگی دوسرے طرف راکیش ٹکیت ابھی بھی اڑے ہوئے ہیں کہ کانون واپسی کے بنا کسان آندولن خط نہیں ہوگا اور اس وقت ایک اور بڑی خبر آپ کو ادھا دے کسانوں کو مودی سرکار کی بڑی سوگا جہاں دھان بازار اور ارہر پر ایم ایس پی بڑھا دی گئی ہے جہاں دھان بازار اور ارہر پر نیونتم سمرتھنگلے بڑھا دیا گیا ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر سات سالوں میں کسانوں کے ہت میں سرکار نے کئی فیصلے لیے ہیں سرکار ایم ایس پی پر خرید لگاتار بڑھا رہی ہے باقی فصلوں پر بھی جس طریقے سے ایم ایس پی میں اضافہ کیا گیا اسی طریقے سے ان تین فصلوں پر بھی اضافہ کیا گیا ہے تو کسانوں کے لیے اسے اس وقت کوویڈ ٹائم میں ایک بڑی سوگات کے طور پر دیکھا جا رہا ہے تو دیکھیں کسانوں کو ایک بار پھر سے مودی سرکار کی طرف سے بہت بڑا خرید فصلوں پر ایم ایس پی بڑھا دی گئی ہے جس سے کسانوں کو کافی زیادہ راحت ملے گی کسانوں کو یہ بڑی سوگات سات سال میں کئی بار ایسے بڑے فصلے اور بڑے قدم اٹھائے گئے ہیں جس سے کسانوں کو کافی فائدہ ملا ہو تو کسان آندولن کے بیچ میں یہ خبر کسانوں کے لیے سکون دینے والی ہے خرید فصلوں میں تین کے ایم ایس پی بڑھا دیے گئے ہیں وہ آپتی ترک کے ساتھ آپ بتائیے جنہوں جب ریفورم کی بات آئی تھی تب ایم ایس پی کے بارے میں کئی پرکار کی سنکا کو سنکائیں تھی تو اس سمیں میں نے بھی ہاؤس میں کہا تھا مانی پردھان مندری جی نے بھی دیش کو آسوس کیا تھا کہ ایم ایس پی ہے اور ایم ایس پی آگے بھی رہے گی اس وقت تب کے انصار لگاتار روی اور خریب کے ایم ایس پی گوشت کی جا رہی ہے اور چلے اس وقت سیدھے آپ کو لے چلتے ہیں کولکاتا جہاں کی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں راکیس ٹکیت اور مکہ مندری ممتہ بنر جی کے بیچ اس وقت بلاکات چل رہی ہے کسان آندولن کو لے کر اس وقت چرچہ ہو رہی ہے سرکار کہہ رہے ہیں کہ ہم باتچیت کرنے کو تیار ہیں راکیس ٹکیت کہہ رہے ہیں کہ باتچیت ایک ہی شرط پر ہوگی جب تک آپ قانون واپس نہیں لیتے تو دیکھیں کسان اور سرکار کے بیچ جو باتچیت ہے جو بے پٹری میں چل رہی تھی لیکن اب وہ ایک بار پھر سے پٹری میں لانے کی تیاری کرشی منتری کے طرف سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ اگر چاہے تو کسان آئیں ایک بار پھر سے ہم باتچیت کریں گے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں لیکن اس پیچ دیکھیں راکیس ٹکیت کولکاتا جہاں پہنچے ممتہ بنر جی سے وہ باتچیت کریں اور ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں کسان کی مددے پر باتچیت کرنے کے لیے کولکاتا آیا اور یہ وہی راکیس ٹکیت ہے جنہوں نے بنگال چناؤں سے پہلے یہ صاحب صاحب کہا تھا کہ جو بھی پارٹی بی جے پی کو ہرائے گی بی کے یو کا پورا سمرتھن اس کے ساتھ ہے اور بنگال چناؤں کے نتیجوں کے بعد یہ پہلی ملاقات ہے راکیس ٹکیت کی ممتہ بنر جی سے جہاں پر کسان آندولن کے مسئلے پر چرچہ ہونے کی بات ہو رہی لیکن کہا جا رہا ہے کہ گئی نہیں کہ اب آگے لوگ سما چناؤں سے پہلے آگے وپکش کی ایک طریقے سے سکرٹیجی تیار ہو رہی ہے اور سو کی تحت یہ قدم اے راکیس ٹکیت کا پہلے وہ بنگال پہنچیں جا مکہ منتری ممتہ بنر جی سے ان کی ملاقات چل رہی ہے لوگوں کی دعا قبول ہوئی ممگال کی لوگوں نے ممتہ بھی کے لیے تو نے ان کو قرارہ جواب دیا دوست کیا اور ہمارا یہ مانا جس طرح کا ماتا مرم آج کس نے ساتھ ساتھ سے دیش نے بنا جو دیش بکسید دیشوں کی سیڑنی میں جانے کے لیے تو یہ تفسیر آپ دیکھ رہے ہیں ملاقات کی راکیس ٹکیت مکہ منتری ممتہ بنر جی سے ملاقات کرنے کے لیے چرشہ کرنے کے لیے کسان گل پر کول کتا پہنچے ہیں آخر اس مسئلے کو کیسے سنجھائے جائے راکیس ٹکیت لگاتار یہ باتشید کہہ رہے ہیں لیکن دوسری طرف سرکار بھی پیچھے نہیں آٹ رہے ہیں سرکار بھی کہہ رہے ہیں کہ دروازے ابھی بھی کھولے ہیں اگر کسان نیتا چاہے تو وہ آ سکتے ہیں باتشید کی جا سکتی ہے لیکن راکیس ٹکیت نے دراصل یہ زد پکھڑ رکھی ہے کہ کانون واپسی دراصل اس کے ذریعے بھی دکھانے کی کوشش ہے کہ دیکھئے ہمیں کن کن پارٹیوں کا پورا سہیوگ مل رہا ہے اس کسان آندولن میں اور اس وقت